اور پھر مرے اندر ایک احساس جا گا میں نے اپنے سکوپ اور سکیل بتایا آپ کو کہ اب میرے موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں بہت سارے ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی میں کوچنگ اور منٹرنگ کرتا ہوں یہ جو مومنٹ آف ٹرود تھا یہ جو جرنی مجھے ملا اس سے مجھے ایک ریالیزیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر یہ مومنٹ آف ٹرود میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی بھی اسی انداز میں گزرتی رہتی یہ تو مجھے مل گیا پتہ نہیں میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو آج بھی اپنے اس مومنٹ آف ٹرود کی تلاش میں ہیں تو میرا مشن بن گیا کہ مجھے اپنی رائٹنگ سے اپنے سیشنز کے ذریعے اپنی باتچیت کے ذریعے تو وہ میرا ایک جرنی ہے وہی فلسفی ہے جس کو میں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھتا ہوں وہی فلسفی ہے جس سے میں نے بکس لکھی ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ امپاورنگ چیز میں نے دنیا میں محسوس کی وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان میں دینے کا جذبہ ہو جائے بانٹنے کا جذبہ آ جائے اپنے جیسے انسانوں کی ہمدردی کا جذبہ آ جائے تو وہ پھر اس کی ایفرٹس میگنیفائی ہو جاتی ہیں وہ پھر آرڈنری سے ایکسٹر آرڈنری ڈومین میں چلا جاتا ہے کیونکہ عام انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ٹیکنگ موڈ میں زندگی گزار رہی ہے جس کو ہم سیلفش موٹیفز کہتے ہیں وہ کسی بھی انداز میں سوچیں گے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس ریلیشن میں کیا مل رہا ہے مجھے اس نوکری میں کیا مل رہا ہے مجھے اس بینگ آہ آمینٹو سی جو Simpson اگر طریق میں دیخہ وہ جازبئے ہیں وہ دینیں کے جذبے میں ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ بی ہو ہیں وہ دینوں کی بچرتب قاسم ایک سوچ پت mount دینیں میں دکھی بات کے ساتھ جس کے کچھ gost��akers شکریر ہیں نیچے کی Covid چیز لیچے 17 30 19 اور چیزار backyard gingتابہ پڑی ہے ما ہوتا تھا اور ٹھر a very valid question Sundas میرا یہ باننا ہے حیayı ہے کہ زندگی اس دنیا ki کرنے ہر چیز ایک لرنیبل سکل ہے ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے پروفیشن کو کے اندر آتے ہیں تو ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایوری ڈیز ار لرننگ ایکسپیننس پر اس اسی طرح زندگی گزارنے کا معاملہ ہے میں یہ مانتا ہوں ریلیشنشپ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود بخود ہی انسان سیکھ لیتا ہے جو کہ غلط کانسپٹ ہے ریلیشنشپ کو سیکھنا ریلیشنشپ کو نبھانا پیرنٹنگ کا کرنا یہ تمام چیزیں آپ جتنی بھی ڈومین میں you just name it you need to learn it اب اس کے سیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہیٹن ٹرائل میتھڈ سے کرتا جائے اور اس میں غلطیاں بھی کرے اور اس میں سیکھتا بھی جائے لیکن جو اس میں وائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ زندگی میں کسی حد تک کہیں پر کچھ نہ کچھ تجربات حاصل کر چکے ہیں آپ ان سے وہ تجربے حاصل کریں اور آپ اپنی زندگی میں ٹیسٹ کریں تو می بھی اگر آپ کے سامنے وہ سیچویشن آئے گی تو you might make a little bit of wiser decisions رادر دن کہ وہ آپ کے لئے بلکل blind spot ہو تو اس حوالے سے جو life coaching کا concept ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے میں ایک quote کرتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور ایک شاعر اور فلسفی گزرا ہے لیبنان میں خلیل جبران نام تھا اس کا اور عمر اس کی کوئی جوان آدمی تھا نوجوان تھا پچھے سڑھائی سال عمر تھی تو ایک دفعہ ایک صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو اس نے کہا کہ جناب میری عمر ایک ہزار سال ہے and that person was totally shocked because he said are you kidding with me you just look like not more than 25 or 28 years of age how come you say that you are 1000 years of age اس نے کہا I can prove it میں پک بای چاہتا ہے رہاہ میں تک奔ی creating قنار پہچھے عناب ہوتا 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 آ assemble ہوتا 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 ہوتای ٹ jus 10,000 years i would say this is called a life coaching because you get to know about different possibilities which exist around which as an individual you might not mean aware of so learning from the people so ایک ہوتی ہے آپ کی فیزیکل ایج ایک ہوتی ہے آپ کی مینٹل ایج میں نے یہ دیکھا ہے کہ کامیابی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ آپ کی فیزیکل ایج کچھ بھی ہو آپ کی مینٹل ایج زیادہ ہونی چاہیے only then you can make a wiser decision and life coaching actually play a vital part into that